الاستحازہ استحازہ کے مسائل استحازہ کیا ہے؟ bleeding other than periods بعض وقت پورا مہینہ مسلسل خون آتا ہے بعض وقت دو چار دن رکھ کے پھر سپارٹنگ ہوتی ہے پھر دو چار دن رکھ کے پھر شروع ہو جاتا ہے یہ بیماری کی حالت ہے اس میں حکم حیض اور نفاظ سے مختلف ہے جس خاتون کو استحازہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہوں یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے اور کتنے دن رہتے ہیں اسے گزشتہ عادت کے مطابق ایام شمار کر کے باقی ایام کو استحازہ کے ایام شمار کرنا چاہیے اور اس مدت میں استحازہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے ایام حیض گزارنے کے بعد مستحازہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے انعائشت رضی اللہ عنہ انہا قالت قالت فاطمہ تو بنت ابی حبیش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انی لا اتھر افا ادع السلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی کیا نماز چھوڑ دوں آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے یعنی ایک وین سے آتا ہے حیث کا نہیں لہٰذا حسب عادت جب حیث شروع ہو تو نماز چھوڑ دو اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھولو اور نماز پڑھو اسے بخاری نے روایت کیا ہے جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیث کے ایام معلوم نہ ہو یعنی حیث میں بے قائدگی رہی ہو کبھی جلدی کبھی دیر سے آتے ہو یا کبھی پانچ دن کبھی آٹھ نو دن ہوں اسے حیث اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیث اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے یہ اہم بات ہے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش انہا کانت تستحاد فقال لہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان دم الحیز فانہ دم اسود یعرف فاذا کان ذالک فامسکی عن صلاح فاذا کان الآخر فتودئی وصلی فانما هو عرق رواہ ابو داود والنسائی حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مریض تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب حیث کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے یعنی ڈاک ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے لہذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑو لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو لائٹ کلر میں تو وضو کر کے نماز پڑھ لو کیونکہ استحادہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے جس خاتون کے ایام حیث معلوم نہ ہو اور جس کے حیث اور استحادہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پائے جاتا ہو جس دن پہلی مرتبہ حیث آیا تھا مثلا کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کے ساتھوے دن حیث آنا شروع ہوا تو اسے حیث اور استحادہ میں فرق کرنے کے لیے ساتھوے دن سے حیث کے احکام پر عمل شروع کرنا چاہیے مذکورہ مستحادہ کو اپنے جیسی خواتین اپنے ملک علاقے عمر اپنے جتنے بچوں والی خواتین کوئی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیث کا تعیون چھ یا سات دن شمار کرنے کے بعد استحادہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے یعنی پھر دوسری پاس والی خاندان کی رشتدار عورتوں کی عادت کو دکھا جائے گا جس کو پہلی دفعہ سی بیماری شروع ہوئی ہے انحمنا بنت جحشن قالت کنت استحاد حیثتا کسیرتا شدیدتا فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتیہ و اخبرو فوجدتو فی بیت اختی زینب بنت جحشن فقلت يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان استحاد حیدتا کبیرتا شدیدتا فما تأمرني فيها قد منعتني السیام والصلاة قال انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم قالت هو اكثر من ذالک قال فتلجمی قالت هو اكثر من ذالک قال فاتخذي سوبا قلت هو اكثر من ذالک انما اثج سجن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سآمرك بامرین ایهما سنعت اجزئ انك فانقویتی اليهما فانت عالم فقال انما هي رکزة من الشیطان فتحیدي ستة ایام او سبعة ایام فی علم اللہ ثم اختسلي فاذا رأیت انك كاتت هرتي وستنقعت فسلی اربع و اشرین ليلة او سلاسا و اشرین ليلة وایامها وصومی وصلي فان ذالک يجزئك وكذالک ففعلي كما تحید النساء وكما يطهرن لمقات هيدهن وطهرحن رواح الترمزی حضرت حمنا بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کسرس سے مسلسل استحاذہ کا خون آتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوئی اب آپ کہیں گے کہ لو اس عورت کو شرم نہیں آئی کہ آپ سے ایسی باتیں کر رہی ہیں جا کر آپ دیکھئے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک طبیب کے پاس جا کر انسان اپنی بیماری کا ذکر کرتا ہے اور اس سے دواء یا علاج میں مشورہ لیتا ہے تو اسی طرح ایک روحانی معالج کے پاس جا کر اپنے دین کے مسائل کے بارے میں فتوہ لینے میں حرج نہیں اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک اس بات کی وضاحت نہ ہوتی تو کوئی خاتون بھی اس قابل نہ تھی کہ ان باتوں کے جواب دیں سوال پوچھتی ہیں میں نے ارز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاذہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کسرت سے مسلسل آتا ہے جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں روحی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہ خون چوس لیتی حضرت حمنہ نے ارز کیا خون تو اس سے زیادہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ روحی کے اوپر یعنی کپڑا کس لیا کرو میں نے ارز کیا اس سے بھی زیادہ ہے آپ نے فرمایا پھر کپڑا ہی استعمال کرو میں نے ارز کیا وہ اس سے بھی زیادہ ہے بہت زیادہ جاری ہوتا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں ان دونوں میں سے جس پر چاہو عمل کرلو وہ تمہارے لئے کافی ہوگا اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی استحاذہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے جبکہ ہے تو تمہیں چھے یا سات دن ہی آتا ہے ان دونوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے لہٰذا ان چھے سات دنوں کے بعد غسل کرو اور جب محسوس کرو کہ اس غسل کی وجہ سے پاک ساف ہو گئی ہو تو تیس یا چوبیس روز نماز روزہ کرو یہ تمہارے لئے کافی ہوگا اور پھر ہر ماہ اسی طرح کر لیا کرو جیسا کہ حیز والی عورتیں حیز کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں اسے درمزی نے روایت کیا ہے یہ ایک مرض ہے جب عورت اپنے حیز کی عادت کے دن پورے کر لے پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینا چاہیے کیونکہ خون استحاضہ کا حکم خون حیز کے حکم سے مختلف ہے مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے ایام حیز کے بعد غسل کر کے نماز شروع کرے ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کرے ترمزی کی روایت کے آخر میں آتا ہے اور اگر تجھ سے ہو سکے کہ تاخیر کرے تو زہر کی اور جلدی کرے اثر میں پھر نہائے جب پاک ہو تو حیز سے اور نماز پڑھے زہر اور اثر کی پھر دیر کرے مغرب میں اور جلدی کرے اشاہ میں اور نہا کر ایک اٹھا پڑھ لے دونوں نمازیں اور ایک غسل کرے تو صبح کو اور ایسا ہی کرتی رہے اور روزے رکھتی رہے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں باتوں میں سے یہ مجھے زیادہ پسند ہے یعنی ایک تو یہ کہ حیز کا خون ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ نہا لیا جائے اور پھر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے اور دوسرا یہ کہ ہر دو نمازوں سے پہلے نہا لیا جائے وضو کر لیا جائے اور نمازیں ایک اٹھی کر لی جائیں اور فجر کی نماز کے لیے بھی اسی طرح الگ سے نہا لیا جائے اور نماز ادا کر لی جائے اور اس طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہر دو نمازوں سے پہلے نہانے والے طریقے کو زیادہ پسند فرمایا مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتقاف کیا کرتی تھی اسے بخاری نے روایت کیا ہے غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز ہے ان اکرمت رضی اللہ عنہ قال کانت ام حبیب تستحاد و کانت زوجہ یخشاہ رواہ ابو داود حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ استحاضہ کی مریض تھی اور ان کے شہر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ام حبیبہ سے غسل کرنے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے اسے ابو داود نے روایت کیا ہے مسئلہ ایٹی فور میں ہے کہ نہانے کے بعد براؤن اور زر ڈسچارج کے اہمیت نہ دی جائے اور اس کے بعد حضرت عائشہ کی حدیث میں خواتین ڈبیا میں روی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کوئی زردی باقی ہوتی اور آپ فرماتی کہ انتظار کرو جب تک کہ شفاف پانی نہ ہو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں پلیز وضاحت کر دیں یہ متضاد نہیں ہیں سمجھنے کا فرق ہے بات یہ ہے کہ ایک عورت سب سے پہلے تو اپنی عادت دیکھیں کہ کس وقت اس کو پیریڈ شروع ہوتے ہیں اور کس وقت ختم ہو جاتے ہیں مثلاً ایک خاتون کو صبح آٹھ بجے لیڈنگ شروع ہوئی اور چوتھے دن آٹھ بجے وہ بالکل پاک ہو گئی اور یہی اس کی عادت ہے عموماً ایک دو گھنٹے کی اوپر نیچے فرق سے اب اس نے نہا لیا زہر پڑھ لی اثر پڑھ لی مغرب پڑھ لی کچھ بھی نہیں تھا بالکل صاف تھی کہ عشاء کی نماز کے وقت اس نے دیکھا کہ یلوش ڈسچارج ہے تھوڑا سا تو اب یہ سارا دن پاک رہنے کے بعد اگر تھوڑا سا یلوش ڈسچارج نظر آتا ہے تو یہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں نماز پڑھیں لیکن ایک عورت ابھی پوری طرح پاک ہی نہیں ہوئی اور ابھی ڈسچارج ہو رہا ہے ریڈ تو نہیں لیکن براؤن اور یلوش ہو رہا ہے اور ابھی پاکی ہوئی نہیں تو ایسے میں وہ نہائے مت جب تک کہ وہ وائٹ ڈسچارج نہ دیکھ لیں تو یہ دو مختلف باتیں جب وائٹ ڈسچارج دیکھنا شروع کر دیں اور آپ نہا چکے اور ایک دن کے بعد پھر آپ یلوش دیکھیں تو کنسیڈر نہ کریں لیکن ابھی وائٹ ہوا ہی نہیں شروع اور یلوش کنٹینو کر رہا ہے تو جب تک وائٹ نہ آجائے تو آپ نہائیں گے نہیں سمجھ گئے یہ بات سوال ہے اگر رات کو عشاء کے بعد وطر نہ پڑھیں کہ تحجد کے وقت پڑھ لیں گے اس دوران حیز آجائے تو کیا بعد میں وطر کی قضاء پڑھیں گے جی ہاں وطر کی قضاء پڑھیں گے یا مثلا آپ نے ارادہ کیا کہ آپ تحجد پڑھیں گے اتفاق یہ ہوا کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو آپ کیا کریں فجر کی سنتیں پڑھنے سے پہلے وطر پڑھ لیں لیکن اگر بھول گئے تو پھر کیا کریں دن کے کسی حصے میں اس کی قضاء پڑھ لیں